انما یخش اللہ من عباد العلماء جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے کی سر سے لے کر پاؤں تٹ بس تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تٹ بس تنویر ہی تنویر ہے اور مو سے بولتا ایسا قرآن کی وہ تقریر ہے ارے سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے حضرت مولانا حاشب صاحب احمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الزکر تنفع المؤمنین صدق اللہ العزیم محترم حضرات علماء کرام حفاظ عزام اور شعراء کرام باہر سے آئے ہوئے تمام مہمانان عزام ہمارے مربی مشیر مشفق کرم فرما حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب تعمد برکاتہو جن کے ساتھ اکثر میں رہا کرتا ہوں اور حضرت اکثر مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذمہ داری دلا دیتے ہیں ان کے علاوہ ہمارے بہت ہی خاص ہمارے درجے کے ساتھ پڑھے ہوئے حضرت مولانا محمد صلیم صاحب ندگی دامد برکاتہو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا ان کا ایسا یارانہ کہ ہم دونوں ایک ساتھ کھاتے تھے پکاتے تھے ایک جگہ رہتے تھے ہمارا ان کا اتنا ساتھ اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی خاص دوست جو ابھی آپ کے سامنے بہت ہی اہم عیمتی باتوں سے آپ کو منور فرما رہے تھے آپ کو نصیحہ فرما رہے تھے حضرت مولانا محمد صلیم صاحب دامد برکاتہو محترم حضرات آپ کے سامنے پوشٹر لگا ہے اعلان کیا گیا آج کیے محفل دو حصوں پر منقسم ہے ایک حصہ ہے جلسہ اصلاح معاشرہ دوسرا حصہ ہے ناتیا مشاعرہ پہلا حصہ جلسہ سیرت النبی اس میں علماء کرام جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے جناب عزت مولانا محمد صاحب دامد برکاتہو بہت ہی قیمتی نصیحتیں آپ کو فرما رہے تھے اور آپ کے اس جلسے کے روح روان مقرر خصوصی حضرت مولانا محمد صاحب دامد برکاتہو تشریف فرما ہے ابھی آئیں گے آپ کو مفصل طریقے سے بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو نصیحت کریں گے انشاءاللہ مزرگو دوستو ہماری ماں اور بہنوں لطف تو یہ ہے کہ کردار بھی کروٹ بدلے لطف تو یہ ہے کہ کردار بھی کروٹ بدلے دل میں جذبہ دل میں جذبے تو لیا کرتے ہیں انگڑائی بہت عمل سے زندگی بنتی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے بزرگو عزیز ساتھیوں میری ماں اور بہنوں اس جلسے میں آج میں دیکھ رہا ہوں بہت تھوڑے لوگ ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب اور آپ کے اس مشاعرے میں ایک شاید جناب سجاد صاحب لکھین پوری اور ہم بھی ساتھ میں تھے کل جون پر گئے تھے مدھے صحابہ کا جلسہ تھا وہاں پہ حضرت کا استقبال حضرت کی خیرامدید اس انداز سے کی گئی وہاں کے لوگوں نے اس صلیقے سے جلسے کا انتظام کیا کہ پنڈال یہ ہی تھا اسٹیج یہ ہی تھا لیکن سننے والے بہت تھے آپ حضرت بہت مختصر ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے بات یہ ہے جلسے کی کامیابی جلسے کی کامیابی یہ نہیں ہے جلسے کی کامیابی جلسے کو سنو لینے سے نہیں ہو جاتی ہے نہ جلسے میں اچھی تقریر کر دینے سے ہو جاتی ہے ہم ہماری رائے ہیں ہم اس چیز کو کتائی جلسے کی کامیابی نہیں سمجھتے ہیں اور آپ کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے کیا ہوا آپ تھوڑے لوگ ہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے دکھ کی کوئی بات نہیں ہے افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے اتنے چند لوگ یہ ہماری موڑ بہنیں ہمارے بزرگ نوجوان ساتھی جو تھوڑے ہیں یہی اگر تقریر کو سنیں علماء کرام کے بیانات کو سنیں اور ان باتوں پر جو دس بیس منٹ کی جائیں یا گھنٹا تو گھنٹا کی جائیں اگر ان پر عمل کر لیں اگر اس جلسے میں آج کے اس جلسے میں کی جانے والی باتوں پر ہمارے بزرگ ہمارے نوجوان ہماری موڑ بہنیں عمل کر لیں جیسا جیسا ہمارے علماء کرام ہم آپ کو سمجھائیں نصیحتیں کریں آپ اور ہم سب ان باتوں پر عمل کر لیں تو آپ نے جلسہ کامیاب سو فیصل کامیاب ہے اور اگر ہم سب نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا اور پوری راج بیٹھ کر تقریریں بھی سنیں اور مشاعرہ بھی سنا لیکن ہم ویسے ہو گئے جیسے آپ کو ایک واقعہ سنائیں ایک گرو جی تقریر کر رہے تھے اے بچوں سنویں ایک گرو جی تقریر کر رہے تھے کہ جانوروں پر رحم کرنا چاہیے ان کو مارنا نہیں چاہیے اور خاص کر گائی جو کہ ہماری ماتا ہیں گو ماتا جی ان کو مارنا چاہیے اس کو کھانا دینا چاہیے پانی دینا چاہیے یہ بات ایک بکندار کا لڑکا سن رہا تھا اس پروگرام میں جی یہ بات گرو جی فرما رہے تھے کہ گائی ہماری ماتا ہیں گائی کو نہ مارنا چاہیے نہ ڈانٹنا چاہیے نہ بھگانا چاہیے نہ اس کو تکلیب دینی چاہیے اس بات کو جہاں تمام لوگ سن رہے تھے اسی جلسے میں اسی پروگرام میں ایک ایسا بھی لڑکا تھا جس کے اپو کی دکان تھی اتفاق سے ایک دن گائی آگئی اور دکان سے کھانے لگی جب دکان سے کھانے لگی لڑکے نے دیکھا لڑکے کو بات یاد آگئی کہ گرو جی نے کہا تھا کہ اگر گائی ہماری ماتا ہے وہ کچھ کھانے لگے تو اس کو مارنا نہیں نہ بھگانا لڑکا دیکھتا رہا گائی کھاتی رہی دکان سے لڑکے کا باپ تھوڑی دور پہ کھڑا تھا اس نے دیکھا کیا ہے بیٹے ہمارا دکان میں بیٹھا ہے گائی کھا رہی ہے اور یہ کچھ ڈانڈ بھی نہیں رہا ہے بھگا بھی نہیں رہا ہے یہ تو نقصان کر دے گا وہ فوراں دوڑتا ہوا آیا اور کہا ارے بیٹے تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ گائی دکان میں کھا رہی ہے نقصان کیے جا رہی ہے اور تم ڈانڈ کر رہی ہو لڑکے نے کہا اببو جان کل ہم گئے تھے جلسے میں سننے کے لئے گرو جی پنڈ جی کہہ رہے تھے کہ گائی ہماری ماتا ہے اس کو ڈانٹنا نہیں اس کو مارنا نہیں اس کو پیٹنا نہیں اس کو بھگانا نہیں اس نے ہم نے نہیں بھگا باپ کو بہت دکھ ہوا دکھ اس بات کا ہوا کہ آج اتفاق سے ہم بھی موجود تھے تھوڑی دور پر سہی اگر کسی دن ہم نہ ہوئے اور یہ لڑکا اکیلا ہوا یہ تو پوری دکان ساپ کرا دے گا یہ تو پوری دکان ساپ کرا دے گا آج تو ہم تھے اتفاق سے تو ہم وہاں آکے گائے کو بھگا دیا اور لڑکوں کو سمجھا دیا اس کے لئے ہم کیا کریں جو آگے کا ہمارا دکان کا نقصان نہ ہو اس نے کہا ارے بیٹے پنڈی جی جب تقریر کر چکے تھے وہاں پہ اور کیا ہوا تھا قبل بیٹے نے کہا اور کیا ہوا تا آتو چکھ نہیں ہوا کہہ نہیں دھان دو اور کیا ہوا تھا کہہ نہیں اپو جی اور تو کچھ نہیں ہوا کہا لوگ جب تقریر ختم ہوگئی تھی تو لوگ اٹھ رہے تھے کہا ہاں ہاں اٹھ رہے تھے اٹھ کے جانے لگے کہا جب جا رہے تھے تب کیا کیا کہا کچھ نہیں کیا جب لوگ جانے لگے جلسہ مکمل ہو گیا تقریر مکمل ہو گئی تب لوگ جانے لگے اٹھ کے اور کیا کچھ نہیں تھا کہا نے دھیان دو کیا کیا تھا اپنے دامن کو جھاڑ نہیں رہے تھے اپنے دامن کو ہلا نہیں رہے تھے کہا ہاں ہاں یہ تو کر رہے تھے اور اس میں کونسی بات ہے ایسا تو کر رہے تھے ایسا ہم نے بھی کیا تھا اس میں کونسی بات ہے پیال پہ بیٹھے تھے پیال چپک گیا تھا گرد لگ گئی تھی جب اٹھنے لگے کھڑے ہوئے تو گرد کو پیال کو جھاڑنے لگے تھے اس کو جھاڑ دے یہ نہ چپکا رہے تھے کہا نئی بیٹے یہی تو بات ہے جو تم سمجھے نہیں کہا یہی تو بات ہے جو تم سمجھے نہیں ہو اب بو جان جس میں کونسی بات ارے بیٹا یہی تو بات ہے گرد جی کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو کچھ اب تک کہا ہے ہم نے جو کچھ اب تک سمجھایا ہے اس کو یہی پہ جھاڑ دو اس کو ساٹھ میں لے کے مت جانا اس کو یہی پہ جھاڑ دو اس کو ساتھ میں مت لے کے جانا بیٹے نے کہا اچھا اب پو جان یہ بات تھی کہا اور کیا تھی تم سمجھے پھر کیا پوری رات وہاں جگہ اور تم سمجھے بھی کچھ نہیں کا ٹھیک اب ایسا ہی ہوگا تو میرے بزرگو نوجوان ساتھیوں ایسا نہ کرنا کہ جو کچھ سنو گھنٹا تو گھنٹا رات بھر اور اس کو یہی جھاڑ دو ایسا نہ کرنا محترم دوستوں ہم کیا بولیں اتنی بڑی شخصیت کے سامنے لیکن یہ ذمہ داری محترم دوستوں ہیتا ہے محترم دوستوں ہیتا ہے اینجا بھی گھنٹا موسیقی ہمارے ساتھی جو کھڑے ہو گئے ہیں وہ آ کے بیٹھ جائیں نوجوان ساتھیوں اصل بیان تو حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب کا ہے میں تھوڑی دیر جس ذمہ داری پہ مجھے بٹھایا گیا جو ذمہ داری مجھے آتا کی گئی اس کے تحت تھوڑی دیر میں چاہتا کہ آپ کے سامنے روبرو ہو جاؤں ایک بہت ہی واقعہ ایک بہت ہی ماملہ اہم جو آج ہم سب لوگوں میں آم ہو گیا ہے ہم سب چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو یہاں کسی دھرم کی بات نہیں ہے یہاں پر انسانیت کی بات ہے انسانیت کی اتنا پیچیدہ ماملہ ہے کیا ہے مطلب پرستی کیا ہے مطلب پرستی ایک واقعہ آپ کو بیان کر دوں آپ سن لیں اور اس پہ اس سے نصیحت اگر نکلتی ہو کوئی سبق آپ کو ملتا ہو وہ سبق لے لیں اور ہم اپنی بات ختم کر دیں ایک جیسے آج کا ہم چاہتے ہیں ہمارے دل کے اندر ہیں جلسہ ان کا ہے ہم سے کیا مطلب چندہ یہ کریں ہم سے کیا مطلب ہمارا تو کوئی مطلب نہیں ہم سے کیا مطلب ایسے ہی ایک صاحب کے گھر کے اندر ایک مرگا پلا تھا ایک مرگا پلا تھا ایک کبوتر تھا ایک بکرا تھا اور ایک چوہا تھا چاروں کی دوستی تھے چاروں کی چوہا کبوتر مرگا بکرا چاروں ایک ساتھ رہتے تھے جیسے آج ہم سب ایک گاؤں میں ایک جگہ رہتے ہیں اتفاق سے ایک دن گھر کا مالک چوہے دانی لے کے آیا چوہے دانی جس میں چوہے کو فاسا جاتا ہے چوہے نے دیکھا اس کو ڈر سوار ہوا اس کو فکر لائے گھمڑایا پریشان ہوا کہ ارے یہ تو ہماری جان کا خطرہ گھر کے اندر آ گیا ہے اس نے جا کے کبوتر سے کہا مشورہ کیا دوست تھے دوست تھے دوست کہناتے کبوتر سے جا کے مشورہ کیا کہ ارے کبوتر بھائی ایسا سا معاملہ ہے تو سنا کیا ارے آج گھر کے اندر چوہے دانی آ گئی ہے گھر کے مالک نے گھر کے میاں نے چوہے دانی لے کے رکھ لی ہے چوہے دانی آ گئی ہے تو کہا چوہے دانی کبوتر نے کہا چوہے دانی آ گئی ہے تو ہم سے کیا مطلب ہے چوہے دانی آ گئی ہے تو ہم سے کیا مطلب ہے ہم کو اس میں کون فرنس نہ جا کے اس میں کون ہم کو کین نہ جا کے یہ جس کے متعلق ہو وہ ڈرے وہ سوچے وہ سمجھے وہ پریشان ہو وہ فکر کریں ہم سے مطلب نہیں مایوس ہو گیا چوہا کبوتر دوست تھا ساتھ رہتے تھے لیکن اب ضرورت پڑی ہے مشورہ لینے گیا ہے لیکن وہاں سے کھڑا جواب اس کو ملا کچھ بھی اس کو جو ہے امید نہیں ملی آگے بڑھا مرگا کے پاس گئے مرگے سے بھی وہی بات دھرائی کہ ارے میرے دوست مرگا ایسا سا معاملہ ہے گھر کے اندر چوہے دانی آئی ہے اب بتاؤ کیا کریں کہاں جاؤ بھائی چوہے تم کو بس زہیر سب سب سدھائی دیتا ہے دکھائی دیتا ہے چوہے دانی چوہے دانی ارے چوہے دانی آئی ہے تو کون سی پلا آگئی ہے چوہے دانی آگئی ہے اس سے کیا ہوتا ہے چوہے دانی آگئی ہے چوہے دانی آگئی تو اس کون مار آفا تو کون مصبت ٹوٹ پڑی ہے چوہے دانی تو آئی ہے اور پھر اس پر ہم اتنے بھاری بھارکہ میں اتنے بڑے اس میں ہم کہاں جاتے ہیں جاؤ تو میں اس سے ہی بات نہیں کیا کرتا ہوں وہاں بھی مایوسی بھی بکرے کے پاس گیا کہاں کہاں یہ بڑا ہے سمجھدار ہوگا اس سے اپنی بات رکھی جائے ہو سکتا ہے کچھ معاملہ مسئلہ حل نکلے بکرے کے پاس گیا تو اس نے بھی وہی کھڑا جواب دیا جو کبوتر نے مرگے نے دیا دیکھیں دوستو آج ہم انسانوں کے اندر اور خاص کر آج ہم مسلمانوں کے اندر یہی چیز پیدا ہو گئی ہے مطلب پرستی لیکن جب مصیبت آتی ہے جب پریشانی آتی ہے تو پوچھ کر نہیں آتی ہے ترطیب سے نہیں آتی ہے کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے اور جب آئے گی پریشانی تو اصل معاملہ جس کا ہے وہ دور ہی رہتا ہے دوسرے لوگ اس میں فنس جاتے ہیں دوسرے لوگ اس میں فنس سکتے ہیں اس لئے جب بھی کوئی معاملہ آئے اور جب آپ کو اس میں توجہ دینے کیلئے کہا جائے غور فکر کرنے کیلئے کہا جائے حصہ لینے کیلئے کہا جائے ہاتھ بٹانے کیلئے کہا جائے تو کوئی یہ کھڑا جواب نہ دے جیسے کبوتر نے مرگے نے بکرے نے چوہے کو دیا ہے بلکہ ہم سب کو مل کر اس کام کو انجام دینا چاہیے اور ایک ترکیب سوچ سمجھ کر جیسا مشورہ ہو اس حساب سے اس کو نکٹانا چاہیے اگر ہم ایسا کریں گے تو اس میں ہماری بھلائی ہوگی اور اگر ہم من مانی کریں گے مطلب پرستی کریں گے اور ہم یہ خیال کریں گے کہ یہ ہمارے متعلق کی چیز نہیں ہے یہ ہمارے گاؤں کا معاملہ نہیں ہے یہ ہمارے علاقے کا معاملہ نہیں ہے یہ جس علاقے کا ہے جس گاؤں کا ہے جس انسان کے متعلق کا ہے وہ خود سوچے سمجھیں تو اس سے پوری انسانیت کو اور پوری قوم امتِ مسلمہ کو نقصان ہو سکتا ہے اور سکور رہا ہے بے سکتا کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اتفاق سے چوہدانی لگی تھی اور سامپ آیا سامپ آ گیا اتفاق کیا آ گیا اور جیسے سامپ اندر گیا کھڑل سے چوہدانی گر گئی جیسے گر گئی عورت بھرکین ملکین نے سمجھا واہ شکار ہو گیا چوہا گر گیا چوہا گر گیا اس نے اجالہ نہیں لیا اندھیرہ تھا وہ آئی بگر اجالہ اس کو پورا یقین تھا کہ گرا تو ہوگا چوہا ہی چوہا ہی چوہدانی میں چوہا گرے گا وہ آئی اور چوہدانی کو اٹھایا اور اس میں تھا سامپ سامپ نے اس کو کٹ لیا سامپ نے اس کو ڈس لیا بہر لے کے آئی اجالے میں دیکھا سامپ ارے یہ تو سامپ ہے ہم سمجھے دیں کہ چوہا ہے فوراں ڈاکٹر کے پاس پہنچے لے گئے ڈاکٹر نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں اگر کبوتر کا جوس مل جائے کہیں کبوتر کا جوس مل جائے اس کو پلا دو زہر زہر ختم ہو جائے گا اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے مالک نے کہا کبوتر ارے یہ کون سے بڑی بات ہے کبوتر تو گھر میں پلا ہے یہ کون سے بڑی بات ہے کبوتر تو گھر میں پلا ہے نہ لینا نہ خریدنا نہ مانگنا نہ ڈھونڈنا چلو آئے فوراں کبوتر کو زبے کیا اس کا جوس مکالا اس کو پلا جائے جواب کس نے پہلے دیا تھا کبوتر نے کہ ہم سے مطلب نہیں ہے ہم سے مطلب نہیں ہے پہلے کون فوسا کبوتر جب وہ ٹھیک ہو گئی مہمان آئے دیکھنے کے لئے جب معلوم ہوا کیا ساپ نے کاٹ لیا تو مشتہداروں نے مہمانوں نے جب سنا کہ ساپ کاٹ لیا تو کھا چلو بھی یادت کی جائے دیکھا جائے آئے گھر پر مہمان تو چلو یادت کی جائے دیکھ با لیا کہ یاد مہمان آئے ہیں ان کو کھانے پینے کے اندزام کیا جائے کیا کھلایا جائے ارے اس پر سوچنے سمجھنے کی کیا بات کیا کھلایا جائے نہ ڈال اُڈھار لینی ہے نہ گوشت خید کے لانا ہے کہ میں مرگا پلا ہے دیسی مرگا لوگ دیسی مرگا سن لیں تو بکرے کا گوشت چھوڑ دیتے ہیں دیسی مرگے کو سن کر بکرے کا گوشت چھوڑ دیتے ہیں اور گھر کے اندر دیسی مرگا پلا ہے مانگنا تو ہے نہیں خیدنا تو ہے تو چلو مرگا پکڑا زبے کیا گوشت بنایا میں مانو کچھلایا کس نے جواب دیا تھا کھڑا مرگے نے بھی کہا تھا ہم سے مطلب نہیں ہے یہ چوہے دانی میں جو فستہ ہو جس کے متعلق ہو جانے ہیں آخر میں اب بکرے کی نمبر آیا ہے جب بلکل ٹھیک ہو گئی بلکل ٹھیک تو سوچا یار اللہ نے بچا دیا ہے اتنا بڑا احسان کیا ہے دعوت کر دی جائے صدقہ کر دیا جائے غریبوں کو کھلا دیا جائے چلو بے بلکل صحیح اس میں بھی کچھ کرنا نہیں گھر کے اندر بکرہ اپنا ہے بکرہ تو ہوئی ہے زبے کو رو کھلا دو دوستوں کو جو ہے غریبوں کو چنانچہ بکرے کو زبا کیا کھلا دیا وہ تینوں لوگ پہلے چلے گئے جن جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سے مطلب نہیں ہے یہ جس کا ماملہ ہے جس نے ٹھانی ہے جس نے کیا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے وہ جانے ہم سے مطلب نہیں ہے مطلب ارے مطلب ہوتا ہے سب سے مطلب ہوتا ہے سب سے اگر ہمارے علماء کوئی آپ کو نصیحت کریں کسی بات کو کرنے کے لیے کہیں کسی چیز کو رکنے کے لیے کہیں ہم سے مطلب کی ہو یا نہ ہو لیکن سارے انسانوں کو خاص کر سارے مسلمانوں کو سارے مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کے اس کی حصہ لینا چاہیے اگر ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے حصہ لیں گے تو ان کی بتائی ہوئی باتیں ان کی کی ہوئی نصیحتیں اس میں ہم کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا تو میرے محترم بجرگوں دوستوں اصل معاملہ سننے سنانے کا نہیں ہے سننے سنانے کا نہیں ہے آج کے اس اسٹیج سے آج کی اس کرسی سے اگر علماء آپ کے سامنے ابھی کہیں کہیں گے بھائی نماز پانچ وقت کی فرض ہے اور کتنے لوگ ہو جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو سب پڑھتے ہو بہت اچھی چیزیں اگر کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ نے ہم کو بلائیا ہے آپ نے مونہ اخلاق صاحب کو دعوت دی ہے آپ نے مونہ ساتھ صاحب کو دعوت دی ہے اپنے اس جلسے میں آنے کی تقریر کرنے کی نصیحت کرنے کی یہ مولانا اس کرسی سے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی سب لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے بن جاؤں اب اگر ہم سب پانچ وقت کی نماز پڑھنے لگیں ہمارا آپ کا سننا سنانا رات جاگنا تھندک برداشت کرنا پیسہ دینا ساری محنت کرنا کامیاب بھلے ہی کم لوگ ہیں بھلے ہی کم لوگ ہیں کامیاب اگر یہ علماء کہیں کہ اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر غریبوں کو کھلا دو تھندک کا موسم آ گیا ہے ہمارے پاس نیچے بھی بنیائن ہے سیوٹر ہے جاکٹ بھی ہے ہمارے بہت سے گاؤں کے پڑوس کے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی اولادوں کے پاس بنیائن نہیں ہوگی تھندک سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے ہمارے پاس ہے زیادہ ہے ہم نہ اگر نیا خرید کر دے سکتے ہیں تو کما از کم ہم اب وہی اپنے پہنے ہوئے کپڑے ان غریبوں کو پہنا دیں جو تھندک سے وجہ سے تڑپ رہے ہیں ٹھٹھو رہے ہیں اگر یہ چیز بتائیں ہم ایسا کر لیں اور ہم غریبوں کا خیال کریں ہم حرام کو چھوڑ دیں ہم دین کی باتوں پر عمل کریں تو ہمارا بیٹھنا سنونا سنانا سب کامیاب آج معاشرے کے اندر ہمارے نوجوانوں میں سب سے بڑی خرابی آگئی ہے آج ہمارا نوجوان اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا خدمت نہیں کرتا آج وہی ماں باپ جو سردی گرمی مہنک مشاقت کر کے اپنی اولاد کو پالتے ہیں وہی اولاد ماں باپ کا کہانی مانتی ہیں اگر ہم یہ جلسہ سیرت النبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر ان کی سیرت پہ ان کی طریقے پہ ان کی زندگی کے حالات کو سن کر ان کی بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے والے ہو جائیں تو آج ہم سب نیک بن جائیں گے ہم سب نیک بن جائیں گے وعدہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو ابھی حضرت مولانا اخلاق صاحب مولانا سلیم صاحب یا اس جلسے میں جو بھی ہم باتیں سنیں گے انشاءاللہ ان پر پوری عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی عمل کی تحفیق عطا فرمائیں